صلی اللہ علیہ وسلمنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد المعدنی الجوری والکرم مبعیل علم والحکم و علیہ وسلم و صحبیہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان اگرامی علم دین سیکھنا سکھانا یہ بہترین عبادت ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ اس محفل میں ہم کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے سعادت حاصل ہوتا ہے نماز کے کچھ مسائل بیان ہو چکے تھے چند مسائل اور بیان کرنے کے لئے حاضر ہوں نماز شروع کرنے میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز میں سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہیں ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو پوری تکبیر کھڑے ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے اگر تکبیر انسان نے کھڑے ہونے کی حالت میں شروع کی اور تکبیر کہتے کہتے جھک گیا تو اس کی وہ تکبیر نہیں ہوگی اور جب تکبیر نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی خاص طور سے جو لوگ نماز سے پہلے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جب امام صاحب رکو میں جاتے ہیں اس وقت تکبیر کہہ کے رکو میں پہنچتے ہیں تو کئی چیزوں کی خرابیاں ان سے ہو جاتی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہی کہ ایک طرف نماز ہو رہی ہے دوسری طرف اتنی بہترین عبادت کو چھوڑ کر اپنی باتوں میں مشغول ہیں دوسری چیز مسجد میں ہے تو مسجد میں باتیں کرنا یہ ناجائز ہیں تیسری چیز اپنی باتیں کر رہے ہیں تو جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے ان کو خلل میں ڈالنا یہ بھی ناجائز ہے اور تیسری چیز جو ان کے لئے پریشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز سے پہلے نیت ضروری ہے اب جب امام رکو میں پہنچا جلد بازی میں نیت بھی نہیں کرتے اب تک باتوں میں مصروف تھے فوراں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں چلے گئے نیت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی اور پانچویں خرابی یہاں پر آتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہی رکو میں چلے جاتے ہیں یعنی پہلی تکبیر کہہ رہے ہیں اور اسی تکبیر کو کہتے کہتے رکو میں پہنچ گئے تو اگر انسان اللہ اکبر کہہ رہا ہو اور کہتے کہتے جھک جائے اور اتنا جھک جائے کہ اب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے اگر اس انداز سے اس نے تکبیر کہی ہے تو اس کی تکبیر نہیں ہوگی جب تکبیر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی تو خاص طور سے جو لوگ آخری وقت میں نمازوں میں شامل ہوتے ہیں ان کو خاص طور سے اس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے نمازوں کتنی فرابیوں کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف دوسرے نمازیوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں دوسری طرف جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں بھی ان کی نہیں ہو رہی تو اس کا خاص طور سے خیال لکھنا ضروری ہے کہ تقبیر تحریمہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان نمازوں میں تقبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے تقبیر تحریمہ کہنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ تقبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں حالانکہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد تقبیر کہنی ہے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہاتھوں کو لانا ہے تو پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں اس کے بعد تقبیر کہی جائیں کسی طریقے سے تقبیر کہنے میں ہاتھوں کا جو پیٹ ہکلائی ہے اندر کا حصہ ہے اس کا قبلہ ہونا یہ سنت ہے تو بہت سے لوگ جب تقبیر کہتے ہیں تو ہاتھ اس طریقے سے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ کرنے کی بجائے بلکل سیدھے ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے اسی طریقے سے جو انگلیاں ہو یہ انگلیاں نہ ہی تو مڑی ہوئی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو ایک تو آسمان کی طرف سیدھی سیدھی ہو اور دوسری چیز اپنی حالت پر ہو نہ ہی تو ان کو بلکل بند کیا جائے نہ ہی ان کو بلکل پھیلایا جائے بلکہ جس طریقے سے ہوں اسی طریقے سے رکھا جائے ہاتھ قبلہ کی طرف ہو انگلیاں آسمان کی طرف ہو اور انگلیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے نہ بہت زیادہ پھیلایا جائے اور نہ بہت زیادہ بند کیا جائے اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ بندنے ہیں تو ہاتھ بندنے میں ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے تکبیر کہنے کے بعد فوراں ہاتھ بند لینے ہیں ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور ہاتھ بندنے کے حوالے سے احادیث میں جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے بندنے چاہیے ناف کے نیچے کے علاوہ سینے پر بندنا یہ مردوں کا طریقہ رہی ہے ناف کے اوپر بندنا یا سینے کے نیچے بندنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے چند حدیثیں پیش کر دوں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داہینہ ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے یہ مصنف ابن ابی شہوہ حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے اس کتاب کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہینہ ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور اس کو ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے دوسری حدیث ابو دعود شریف کی جو سہائے ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا نماز میں دائیں ہاتھ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے یہ حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہوالکریم سے مروی ہے اور ابو دعوت شریف میں یہ حدیث مروی ہے ایک حدیث حضرت مصنف ابن عبی شعبہ کی حدیث پاک ہے کہ تین چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ہیں افطار میں جلدی کرنا سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہتیلیاں ناف کے نیچے رکھنا تو یہ اس طریقے سے کئی حدیث پاک ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز میں جو ہاتھ رکھنے چاہیے یہ اپنی ناف کے نیچے رکھنے چاہیے یعنی ٹونڈی کے نیچے اور ان کو سینے پر رکھنا یہ مردوں کا طریقہ نہیں یہ عورتوں کا طریقہ ہے تو اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے یہ تقبیرِ تحریمہ نماز میں فرض ہے اس کے بعد قیام کرنا یعنی نماز میں کھڑے ہونا یہ بھی فرض ہے اور قیام کرنا فرض نمازوں میں وطر میں واجب میں اور سنتِ فجر میں ان نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان نمازوں کو اگر کوئی بندہ بلا عذر بیٹھ کر پڑتا ہے تو اس کی یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں فرض، ویتر، ایدین اور سنتِ فجر ان نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے اگر ان کو کوئی بھی بندہ بیٹھ کر پڑتا ہے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی حد تو یہ ہے اگر کوئی شخص ایک رکعت میں کھڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بیٹھ جائے گا تو کھڑے انہیں میں دکت ہوگی تو اس شخص کے اوپر بھی فرض ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑے اس کے بعد جب نہیں کھڑا ہو سکتا تو باقی نمازوں کو باقی رکعتوں کو بیٹھ کر پڑ لی اور اگر کوئی شخص سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو جائے چھڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جائے یا گھر میں یا کوئی شخص کوئی خاتم ہے اس خاتم کے سہارے سے کھڑا ہو جائے تو اس شخص کے اوپر بھی فرض ہے کہ کسی شخص کا سہارہ لے اور سہارہ لے کر کھڑا ہو سہارہ لے کر اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی سہارا دینے والا موجود بھی ہے اس وقت اگر بغیر سہارا لیے انسان بیٹھا رہے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے تو اس کی یہ نمازیں نہیں ہوں اس چیز کا بہت زیادہ خیال لکھنے کی ضرورت ہے ذرا کیا ہماری بیماری ہوتی ہے ہم بیٹھ کر نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو یہ نمازیں یعنی فرض وطر اور واجب نمازیں اور سنت فجر ان نمازوں کو اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھتا ہے صرف تصدیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھ لے گا زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا یا تھوڑی بہت نرات کھڑے ہو کر کر لے گا زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر فرض ہے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو پھر جب کھڑے ہونے میں پریشانی ہونے لگے تانگیں تھر تھرانے لگے یا اور کوئی دکت ہونے لگے تب بیٹھ جائے تو ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنا یہ ناجائز ہے بلکہ ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو نمازیں ہوں گی ہی نہیں رہی نفل نمازیں تو اگر ان کو کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر نمازیں ہو جاتی ہیں لیکن اس میں سواب آدھا ہو جاتا ہے تو نفل نمازوں میں بھی درست یہی ہے کہ کھڑے ہو کر انسان نمازیں پڑھے لیکن اگر بیٹھ کر نفل نمازوں کو پڑھتا ہے تو نمازیں ہو جائیں گی ایسا نہیں کہ نمازیں ہی نہ ہو اس کے بعد ہے قرآن قرآن کرنا بھی فرض ہے اور قرآن میں یہ ہے کہ قرآن درست طریقے سے ہونی چاہیے یعنی جن ملوک کو جس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اس طریقے سے ادائیگی کے ساتھ انسان قرآن کرے اگر درست ادائیگی کے ساتھ انسان قرآن نہیں کرتا ولد قرآن کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ قرآن کرنا سیکھے کچھ بھی عمر ہو چکی ہو اپنی ضروریات سے پارغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر فرض ہے کہ اپنی قرآن کو درست کرے کیونکہ جب تک قرآن کو درست نہیں کرے گا نمازیں درست نہیں ہوں گی تو ہم کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں اگر ہماری قرآن درست نہیں ہے تو ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی ہماری اوپر فرض ہے کہ اپنی قرآن کو درست کرے جس طریقے سے ہاں اور ہاں ہے بلہ ہاں اور چھوٹا ہاں اس کی ادائیگی میں فرض ہونا چاہیے سین اور ساتھ ہے ان کی ادائیگی میں فرض ہونا چاہیے زا اور زال ہے ان کی ادائیگی میں فرض ہونا چاہیے تو جس حرث کی ادائیگی کا جو مخرج ہے وہ حرث وہی سے ادا ہو اسی طریقے سے اگر ہم ادا کر کے اپنی نمازیں پڑھیں گے تب تو ہماری نمازیں ہوں گی اور جب تک ہماری اقراض درست نہیں ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی اقراض سے درست کریں اللہ رب العالمین سے